السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ سے ایک روایت شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق ایک ایسے عمل سے ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اللہ عز و جل حور سے شادی فرما دیتا ہے اور یہ اس کا تحفہ ہوگا تو یہ خاص اس عمل سے متعلق یہ حور ہوگی اللہ عز و جل جانتا ہے کہ وہ اس حور میں اور کیا خاصیتیں ہوں گی اب روایت کی طرف آتے ہیں عن ابی رافع حضرت ابی رافع سے مروی ہے من قرآت دخان فی لیلت الجمعہ اصبح مغفورت لہو وزوج مین الحورت العین کنز العمال کی روایت حدیث نمبر ہے اس کا 2694 کہ ابو رافع سے مروی ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات میں سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے تو اس حال میں صبح ہوتی ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے سبحان اللہ اچھا جمعہ کی رات پتا ہے کونسی ہوتی ہے کہ آپ نے سارا دن جمعہ رات گزاری ہے اب جو رات آئے گی نا وہ جمعہ کی رات ہوتی ہے کہ اگلے دن جمعہ کا دن ہوگا اسلامی حساب سے اس لئے آپ کہتے ہیں اس کو جمعہ رات کیوں کہتے ہیں کہ اب جو دن گزرا ہے تو اب رات آئے گی تو جمعہ کی رات ہوگی اور اگلے دن جمعہ کا دن ہوگا تو اب تھرزڈے نائٹ کہ جب نیکس ڈے فرائیڈے ہوگا تو وہ آپ نے اس میں اس کو معمول سے تلاوت کرنی ہے ٹھیک ہے سادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا کوئی بہت بڑی سورہ مبارکہ بھی نہیں ہے تو نہ صرف کہ مغفرت ہو چکی ہوتی ہے بلکہ اللہ عز و جل جنت کی خوبصورت عورت سے اس کی شادی مقدر بھی کر دیتا ہے اور وہ بھی کون حور العین ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ تمام دروس جو آپ کے سامنے جنت کے فضائل جن سے آپ کو ترغیب دی جاتی ہے یا جہنم کے عداب جن سے ترغیب دی جاتی ہے ان کے آپ کو بیان کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں کو اللہ عز و جل سے جڑ مختلف لوگ مختلف چیزوں سے جڑ جاتے ہیں اصل مقصد ہے رب کی چاہ گناہوں سے کنارہ کشی اپنے وقت کو اللہ عز و جل کی عبادت میں لگانا یہ مقصد ہے تو اس مقصد کے تحت یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو منانے کے لیے اس کی عبادت کریں اس کی چاہ میں اس کی محبت میں اس کی عبادت کریں اور یہ جتنے فضائل اور سمرات ہیں یہ تو مل ہی جائیں گے جب رب راضی تو سب کچھ مل جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں